ہیلو ویورز آپ دیکھ رہے ہیں سپورٹس ان سائیڈ ویڈ تلال ڈار اور انڈینز کو بہت بہت مبارک ہو کیونکہ نیرہ چوپڑا جو ایک لمبے عرصے کے بعد کمبیک کر رہے تھے انہوں نے دوہا میں ہونے والی ڈائیمنڈ لیگ میں گولڈ میڈل جیت لیا ہے انہوں نے اور ایٹی ایٹ پوائنٹ سکس ایٹ میٹر کی انہوں نے تھرو کی اور اپنی پہلی ہی تھرو ان کی کافی تھی گولڈ میڈل جیتنے کے لیے ان کی دوسری تھرو بھی کافی اچھی تھی اور ت تیسری تھرو جو تھی تھوڑی کم تھی چوتھی میں فاول ہوا اور اگر ہم بات کریں جیکب کی جو کہ ان کے رائیمنڈ تھے جنہوں نے سلور میڈل حاصل کیا ان کا صرف زیرو پوائنٹ زیرو فائیو میٹرز کم تھا انہوں نے ایٹی ایٹ پوائنٹ سکس تری میٹرز کی تھرو کی اور جو کہ ورلڈ چیمپئن ہے گرنیڈا کے انڈرسن پیٹرز انہوں نے جو ہے ایٹی فائیو میٹر کی تھرو کی تو ایک بات پھر مبارک ہو نیرہ چوپڑا کو اولمپک چیمپئن ب بھی ہیں اور اس میں پاکستان کے ارشد ندیم حصانی لے رہے تھے لیکن ارشد ندیم کا میں نے ایک دو دن پہلے جو انٹرویو کیا تھا اس میں میں نے ان سے نیرہ چوپڑا کے بارے میں بھی کوششنز کیے تھے وہ بھی میں کچھ دیر میں اپلوڈ کروں گا انہوں نے نیک خواہشات کا اظہار کیا تھا نیرہ چوپڑا کے لیے جن کو وہ اپنا دوست بولتے ہیں تو کافی انٹرسنگ ہونے والا یہ سال ایشن گینز بھی آگے ہونی ہیں ڈائمنڈ لیگز بھی چلتی رہ گے اور پھر اگلے سال آل امپورٹنٹ پیریس اولمپکس بھی ہیں تو میرے چینل سے ضرور جڑے رہیے گا آپ کو یہاں پہ ہم نیوز دیتے رہیں گے سپورٹس کے بارے میں تمام ہی سپورٹس کے بارے میں اور خاص طور پہ پاکستان اور انڈیا کی سپورٹس کے بارے میں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجے گا اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر بات ہوگی مزید نیوز کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئ سپورٹس کے ساتھ تک اپنا خیال رکھئے گا